سارا دن سونے کے بعد میں اپنے جوتے پہن کے گھر سے نکل پڑا راستے میں میں نے بہت سارے عجیب مخلوق کو دیکھا سالہ موبائل اوپر کرنے میں بھی شرم آ رہی تھی بھٹکتے بھٹکتے میں جم میں گز گیا جم میں جاتا ہی سب سے پہلے میں نے اپنی بوڈی کو گرم کرنا شروع کیا گرم ہو کے ہی تھنڈا ہو کے بیٹھ گئے سارا کوئی مشین ہی کھاری نہیں تھی پھر میں نے اپنے جنئر کو بھگایا اور چیس کو پہلنا شروع کیا دبا کے تین سیٹ بیٹھ پیرس کے لگایا اس کے بعد تین سیٹ انکلین ڈمبل کے آگے لگاتے لگاتے کبوتر سلائس پہ آگے اس کے بعد میں نے روپ کو دون طرف سے پکڑ کر کھیچنا شروع کیا اب بھائی ٹرائی سیف کی باری چیس نے ٹرائی سیف کو بولا ہم بھی پہلے گئے تھے تم بھی پہلے جاؤگے لگاتے لگاتے میں نے ساتھی سار ٹرائی سیپ کو بھی پم کر دیا مزدوری ختم کر کے میں نے تھوڑا فلیکس دکھانا شروع کیا اور تھوڑا برم مارنا شروع کیا اور اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا راستے میں میرے دوست نے ماری ایک بکچوت اینڈری جیسے دراز سے مانگایا ہوا ٹرائی گر شوپ خدرت کے نظارے دیکھتے دیکھتے ہم پہنچے سستے موٹیویشنل سپیکر کے گھر ارے بھائی اس کے تو اپنے ہی سستے نشے پھر ہم لٹکتے لٹکتے پہنچ کے فولوں کی دکان پر پھر ہم نے سوچا ارے ہم تو ٹھہرے چھپڑی نرلے بے روزکار سنگل لنڈے پھر ہم نے گلری کا کھانا چھرایا اور بھاگنے لگے پارک کی طرف بزنسمن ہونے کی پلننگ کی جن باتوں کا کوئی بھی مطلب نہیں تھا کچھ تیر بار ہمیں مرگی کے دورے پڑھنے شروع ہوئے آگے چل کے دیکھا ایک انکل بھی اسی بیماری سے جوچ رہے تھے سالہ یہ پنوتیو کی بارش تو ہمیشہ ہمارے اوپر چھائی رہتی ہے اسے تیسے کر کے چندہ کر کے ہم نے ٹوب چینج کروایا اور ہم نے آگے چل کر دیکھا کہ کچھ راہ کے ایجٹ اپنے پیار موبت کی باتیں ٹھوک رہے تھے ان میں سے دو بندے آگے چل کر آڈی اس کا بوم لے کے بھاگ رہے تھے وہ سیدھا اپنی موبت کے گھر جا رہے تھے ان کو جبکہ ہماری پھٹ گئی اور ہم اپنے گھر بھاگ گئے